آپ کا موٹر بائیک کا انجن ویبریشن کرتا ہے تو لمبا چوڑا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مختصر خرچہ کر کے یہ کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چینہ سیونٹی موٹر بائیک کے سٹارڈ کے متعلق اچھا یہ سٹارڈ کے اندر ہم نے سٹارڈ کیوں ریپلیس کرتے ہیں کیوں ہمیں ریپلیس کرنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ایسا ہوتے کہ جو ان کی چوڑیاں ہوتی ہیں وہ اس حال کی لوز ہو جاتی ہیں موٹر بائیک کی جسٹم سٹارڈ کرتے ہیں جب یہ تقریباً تین ہزار چار ہزار یا پانچ ہزار آرپیم پر موٹر بائیک جاتی ہے تو انجن کے اندر ویبریشن آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی جو چوڑی ہے وہ مکمل طور پر ٹیٹ نہیں ہوتی اچھا دوسرے نمبر پر جو دوسرا نقصان ہے ایک تو ویبریشن کا ہوگی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ سیم کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ مکمل جب تک ایک چیز پکی ٹیٹ نہیں ہوگی تب تک یہ سیم بھی اور اس کا اگزاکسٹ بھی لیک نہیں ہوگا اور گیس کٹ سے یہ جو اگزاکسٹ ہے یہ لیک کرنا شروع کر دیتا ہے یہ تین فالڈ ہوتے ہیں جو کہ اس کے اندر یہ پرابلم آتی ہے اور یہ تو فالڈ ہو گئے نا دوستو جو انفرمیشن کے لیے ہے یہی سب کچھ ہے اور انفرمیشن کے لیے یہ بھی ہے کہ بڑے سٹڈ کس سیڈ بھی لگتے ہیں اور چھوٹے کس سیڈ بھی لگتے ہیں سب سے پہلے ہم نے نمبر والے پلے کے سٹڈ کھولنے اور چیک کرنا ہے کہ چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں جی تو دوستو جو انجن والے نمبر والے پلے پہ جو سٹڈ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بڑے سٹڈ ہوتے ہیں وہ کیوں بڑے سٹڈ ہوتے ہیں یہاں پہ لگتی ہیں تھے ہیں ڈاولز ڈاولز کی جگہ بھی بنائی گئی ہے ڈاولز کی وجہ سے یہ سٹڈ یہاں پہ بڑے کار دیئے گئے اور اگر ہم ان سٹڈوں کو دیکھتے ہیں تو ان سٹڈ یہاں تک صرف ان کی چوڑی ہے اندر تک چوڑی نہیں ہے یہ سٹڈ ہوتے ہیں چھوٹے جو ایل پم والے پلے جو سنٹر والا پلہ ہوتا ہے ٹاپا ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹے سٹڈ ہوتے ہیں اور جو نمبر والا پلہ ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑے سٹڈ ہوتے ہیں ان سٹڈوں کو کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ دس ایمیم کا ایک کالر کا نٹ ہونا چاہیے یہ ہم نے لگا دیا اوپر ایک ہمارے پر کیپ والا دس نمبر کا دس ایمیم کا نٹ ہونا چاہیے یہ بھی ہم اس کو مکمل چڑھا دیں گے اب ہم ان کو مکمل ٹیڈ کریں گے ٹیڈ کرتے ہوئے دونوں سپینر کو اپنے رکھنا ہے برابر اور برابر رکھ کے اس کو اپنے کھولنا ہے ایک سپینر نکال لیں دوسرے سپینر کے ساتھ اس کو مکمل کھولتے جائیں یہ دوستو سٹڈ بہر آ گیا اب ہم اس کے نٹس کھولیں گے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سٹڈ ہے یہ ہم نے کھول لی ہے یہ مین نمبر والے پلے کا ہم نے سٹڈ کھولا ہے کھولنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ نے کس طرح کھولنا ہے اگر ہم گریپ پلاس ڈالیں گے تو گریپ پلاس کے ساتھ سٹڈ کے اوپر نشان پڑ جائیں گے پھر بھی نہیں کھولے گا ہو سکتے ہیں گریپ پلاس اوپر سے ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اور یہ سٹڈ بھی ڈیمیج مزید ہو سکتا ہے اچھا تو دوستو میرے پاس سسٹم کرون لی فان کمپنی کے چینہ موٹر بائکس کے لیے جو سٹڈ ہوتے ہیں یہ سٹار لکھا ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ ہم نے اس کو بہر نکالنا ہے اور یہاں پہ میں آپ سب دوستو کو پہلے یہ بتاؤں گا کہ بڑے سٹڈ کون سے ہیں اور چھوٹے سٹڈ کون سے ہیں اب دوستو اگر ان کی ماپ کرتے ہیں تو دیکھیں کتنا ایک ڈیفرنٹ ہے یہ چوڑی اس کی زیادہ ہوتی ہے جو بڑے سٹڈ ہیں وہ اس سیٹ پہ ہیں جو چھوٹے اس سیٹ پہ ہیں ہم بڑے سٹڈ نکالیں گے چھوٹے سٹڈوں کو نیچے رکھیں گے بڑا سٹڈ بھی ایک نیچے رکھ دیں گے جو ہم نے سٹڈ نکالا ہے پہلے سب سے پہلے اس کی ماپ کریں گے بلکل برابر ہے دوستو وہ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل برابر ہے یہاں سے بھی برابر ہے اور یہاں سے بھی برابر ہے ہم نے یہ سٹڈ آپ لگانا ہے اس کے اوپر کیونکہ یہ بڑا سٹڈ ہے اچھا چھوٹا سٹڈ میرے پاس سسٹم موجود ہے اس کو اس کے ساتھ ماپ کرتے ہیں یہ چیک کریں آپ دوستو بڑا ایک سٹڈ اور جو بڑے والا ہے وہ یہ والا سٹڈ ہے یہ والا سٹڈ ہم اس کے اوپر فٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 مکمل نہ ٹیڑ کریں گے آپ اس میں اب اس کو مکمل ٹیڑ کرنی گے مکمل ٹیڑ ہو چکا ہے یہ جو فٹنگ ہے یہ فٹنگ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے سٹڈ کو کھولنے کا طریقہ دوبارہ اس کو فٹ کرنے کا طریقہ چھوٹا سٹڈ کی سیڈ پہ لگتا ہے بڑا سٹڈ کی سیڈ پہ لگتا ہے سٹڈ اگر ویک ہیں تو ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے ایک تو سخت قسم کی ویبریشن انجن کے اندر آتی ہے جب چار ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار آر پی ایم پہ موٹر بائک جائے گا چالی سو سٹڈ کے درمیان تو اس ٹیم موٹر بائک کے اندر انجن کے اندر ویبریشن چور ہو جاتی ہے نمبر وان نمبر ٹو سیم کرتا ہے لیکیج کرتا ہے نمبر تھری گیس کٹ اور ہیڈ اور سلنڈر کے اندرمیان جو گیس کٹ ہوتا ہے گیس کو بلکل ہی پکا کرتا ہے کیونکہ وہ گیس اگر یہاں سے لیک ہو جائے یا جو اس کی کربن ڈائی گیس بنتی ہے وہ سلنسر جو اگزارٹ ہونی چاہیے نہ کہ گیس کٹ سے وہ گیس کٹ سے بھی لیک ہوتا ہے اگر سٹڈ ویک ہیں تو اگر موٹر بائیک کی ویبریشن کو لیکیج کو اور اس کی جو کربن ڈائی گیس کو مکمل طور پر پکا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سٹڈ ریپلیس کر دیں بلکل ہی موٹر بائیک ہو کے ہو جائے گی سٹڈ کو ریپلیس کیس طرح کیا جاتا ہے یہ ڈیٹیل آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھی سے اچھی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے انشاءاللہ اس بریکی پہ بنا کے آپ سے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ اپنی بات کا اقتصاد اتم کرتے ہیں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں فیس بک میں آن لائن بائیک سپیچلیز کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ